تو الگ الگ بارڈرز کا کیا حال ہے یہ ہمارے سمواداتاؤں نے آپ کو دکھایا ان کا ایک بار پھر روک کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان سے تعرف کرا دیں پشپیندر چودری عدیقش کسان شکتی سنگ کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر شیوراز سنگھ عدیقش بی کے یو لوگ شکتی کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب نیجے شوستی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں راجنیتک وشلیشک اور ڈاکٹر بیر پال سنگھ یہ کرشی شاستری ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن سب سے پہلے پشپیندر چودری جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا سرکار کے ساتھ چار دور کی وارتہ ہو چکی ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ باتچیت کا راستہ ابھی کھلا بھی ہے پچھلی باتچیت میں ہم نے دیکھا دالوں پر ایم ایس پی کی ایک طرح کی گیرنٹی دینے کی بات سرکار کی طرف سے کہی بھی گئی لیکن اس کے بعد اتنا بڑا آندولن جے سی بھی لے کر پوکلین مشینیں لے کر بارڈر پر آنے کا کیا مطلب ہے کیا تیاری کیا ہے جی سمیر جی جب کوئی سرکار دمنکاری ہو جاتی ہے اور اپنے ہی ناغریکوں کو آواجائی سے روک دیتی ہے اور تمام انتظامات دلی سے ابھی تو کسان 200 کلیمٹر دور ہیں دلی کے چاروں طرف جیسے انتظامات کیے گئے ہیں اگر وہ مارچ کر کے دلی کی طرف آ رہے ہیں کون سے رائٹ ہے ان کو روکا جائے پہلی بات آپ نے روکنے کے اگر اتنے انتظام کیے ہیں تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر کسانوں نے بھی اپنے انتظام کیے ہیں کیا کسان وہاں آسو گیس کے گولوں سے ہے اور تین کسانوں کی آنکھوں کی روشنی جا چکی پیلٹ گن کی وجہ سے انجرڈ ہو چکے صرف اوٹ چکے تو کیا ہم مرنے کٹنے اور پٹنے کے لیے ہی ہیں دیتے نہ تو یہ آمدلون ہوتا نہ ہی دلی آنے کی کوئی آوشکتہ پڑتی ابھی بھی وہاں بیٹھے ہیں دو سو کلومیٹر دور ساتھ آٹھ دن سے ان مانگوں کو ابھی بھی سرکار چاہے تو مان سکتی ہے اس پہ ترہ ترہ کے نیریٹیو بنانا کہ کسانوں کو ویسے دکت ہو رہی ہے یا اگزام نہیں دے پا رہے ہیں بچے یہ کسانوں کو ویسے نہیں ہو رہی ہے یہ آپ کے خود کی ویسے ہو رہی ہے نہیں چودری صاحب لیکن دکت تو ہو رہی ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا جیسے پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے ایک بڑی بات کہی نہ کہ بھائی پروٹیسٹ کرنا آپ کا حق ہے کسانوں کا حق ہے لیکن نیم قائدوں کا بھی پالن کرنا ہوگا آپ ٹریکٹر ٹرولی لے کر اس طرح سے ہزاروں کی سنکھیہ میں آگے ہائیوے پر نہیں بڑھ سکتے نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ ایک کام کریں میری اپیل ہے آپ کے بعد جم سے سرکار سے کہ راملیلا میدان جو دیش کا ہر ناغری کا آ کر کے پردرشن کرتا ہے نیتے کسان یہاں آ جائیں گے ان کے آنے کا بندوست کر دو ان کے رہنے ٹھہرنے کا ٹینٹ تمبو لگا دو یہاں کیونکہ ایک دن میں تو آپ مانو گے نہیں آپ کو بارہ تیرے مہینے کا انتظام لے کر کے چلنا پڑے گا کیونکہ سرکار مانتی نہیں ہے یہ تو سرکار نے ایک طریقے سے سسٹم بنایا ہے کہ ہم مانتے ہیں تو ٹریکٹر ٹرولی کے اندر اب سوال یہی ہے کہ جتنے بھی کسان نیتا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے سرکار ذمہ دار ہے سرکار دمنکاری ہے لوکتانترک پروٹیسٹ کے ادھکاروں کا حنن کر رہی ہے یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں پچھلی بار بھی ہوئے تھے اور اس بار بھی ہو رہے ہیں سمیر جی آپ کے درشکوں کے لیے بتا رہا ہوں 26 جنوری کو کتنے پولیس والے گھائل ہوئے تھے اور کتنے کسان گھائل ہوئے تھے سرکار دمنکاری ہے پولیس والے اس بھارت ورش کے ناغریک نہیں ہیں آپ کی اور میری سرکشہ کرتے ہیں ان کا کام ہے صرف اوپر سے پول سے نیچے گراؤ دھکا دے کر کر مارو ان کو یہ شانتی پورن ہے کہاں ہے ہماری سپریم کورٹ کہاں ہے آج وہ وہ بھارت کے ناغریکوں کو سوو موٹے لیتی ہے نا کیا بھارت کے ناغریک باقی ناغریک نہیں ہیں آپ یہ بتائیے جتنے ٹریکٹر جتنی مشینیں آئی ہیں یہ گریب کسا نہیں ہے کون دے رہا ان کو پیسہ کروڑوں اور بہر اوپے خرچہ ہو رہے ہیں اس پر یہ گریب کسا نہیں ہے باقی دیش کی جنتہ گنتہ نہیں ہے اب تک کتنا ملتا تھا پیسہ پشلی سرکاروں سے آپ وہاں پر بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ مار دیں گے موڈی کو اب کی بار بچے گا نہیں اور کہہ رہے ہیں یہ گریب کسا نہیں ہے یہ گریب کسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو خالد تان چاہیے کہہ رہے ہیں نا وہاں کہہ رہے ہیں نا یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے آپ ان کو باہر کرو نیتے کیا نہیں لیکن اکہ دکھا اکہ دکھا ایسی گھٹناوں کو لے کر ابنی جیس جی اور اکہ دکھا ایسے بیانوں کو لے کر کچھ سماجک تتو کے انوالمنٹ کو لے کر کیا پورے آندولن کو پورے پردرشن کو پہنچ کیا جا سکتا سمیر جی یہ نیریٹیو نہیں بننا چاہتا نہیں تو پھر کیا نیریٹیو بننا چاہیے بتائیے نا کچھ سماجک تتو ہیں کچھ سماجک تتو ہیں ان کے بیچ میں ہے تو اس کی ذمہ داری کو لے گا وہ ماریں گے آکے ہاں پہ ہندوستان کے ناغریکوں کو آپ کیا کریں گے لال کلے کے اوپر چڑھ کر ماسٹر شعراج یہ سوال یہ بھی سوال مہتپورن ہے ماسٹر شعراج میں سوال آپ سے کر رہا ہوں یہ بھی اب نیجے جی سوال لے لیتے ہیں آپ نے جو سوال اٹھا ہے اس میں نیریٹیو دیش کی میڈیا نے کیا بنایا دیش کی سپریم کورٹ نے سو موٹو کیا کیس لیا